نمسکار دوستو ہندی نیوز ایف میں آپ کا سواگت ہے دوستو بھارت کے رکشہ کے لیے آج بہتی بڑی ایک خبر آ رہی ہے جو ہر ایک دیسواسی کا گروھ سے سینہ چوڑا کر دے گا دراصل دوستو وہ خبر ہی کچھ ایسی ہے کہ اس سے آپ یہ سمجھ لیے کسی بھی یودھ کا پوری طرح سے رکھ کو موڑا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ کئی یودھ ایسے بیسو میں ہوئے ہیں جس سے اس کے یوج کے دوارہ پورے پورے یودھ کو موڑ دیا گیا ہے یہاں تک کہ ہار اور جیت میں بھی وہ یودھ بدل چکا ہے تو آئیے دوستو سمجھنے کی پوری نیوج ہے کیا اور کیا چیز ہے ایسی تو دوستو ایک انڈی جینیرز یعنی بھارت کا نیرمیت کیا ہوا ایک ڈرون ہے کاما کاجی ڈرون جس کا نام ہے ناغاستر ناغاستر مطلب ناغاستر ون بولا جا رہا ہے اس کا نام دوستو یہ پوری طرح سے انڈیا میں بنا ہوا ہے اس کو بنانے والی کمپنی کا نام ہے سولر انڈرسٹریز جو ناکپور بیسٹ کمپنی ہے دوستو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کو کاما کاجی ڈرون بولا جا رہا ہے کاما کاجی ڈرون دراصل وہ ڈرون ہوتا ہے جو آتم گھاتی ڈرون ہو کہ کسی اپنے ٹارگٹ کے جا کے ہٹ کرے گا تو جس چیز پر ہٹ کرے گا یہ اس کو ڈسٹروائے کر دے گا اور خود بھی ڈسٹروائے ہو جائے گا جیسے آتم گھاتی حملہ وار ہوتے ہیں کچھ جیسے اٹیک کر کے بھاگ جاتے ہیں ٹیریلیسٹ ہوتے ہیں کہ اپنے بم باندھ کر آتے ہیں اور کسی چیز میں اڑا لیتے ہیں جا کر تو خود بھی ڈسٹروائے ہوتے ہیں سامنے والے بھی کر دیتے ہیں وہی چیز کاما کاجی ڈرون میں ہوتا ہے تو یہ جو انڈی جینیس ڈرون ہے ناغاستروائے ہوتے ہیں یہ کاما کاجی ڈرون ہے اس کو ایک بار اڑا دو آپ اس کی رینج پندرہ کلومیٹر تک کی ہے جو آگے چل کے بڑھا کر اس کو تیس کلومیٹر تک ہو جائے گی اور یہ جو فلائی کرے گا یہ تیس منٹ تک فلائی کرے گا اور یہ نو کلو کا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ چھوٹا ہے ہلکا ہے نو کلو اس کا وجن ہے اور دوستو آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ بہت زیادہ ایفیٹو ہے سستہ بھی ہے کوئی بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے حالانکہ ابھی اس کے پرائس پوری طرح سے ریویل ہوئے نہیں ہے تو دوستو یہ بھارت کے لیے بہت اچھی نہیں ہو جائے اور بہت یلدی آرمی اس کا آرڈر بھی پلیس کرنے والی ہے اور جو آرڈر پلیس کیا جائے گا وہ سولر انڈسٹری جس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اسی کی ایک سبشیڈری کمپنی ہے ہنڈر پرسنڈ سبشیڈری کمپنی ہے اس کو آرڈر دیا جائے گا جس کا نام ہے ایکنومک ایکسپلوسیو لیمٹیڈ اس کو آرڈر دے دیں گے اور بھارت سرکار یہ چاہتی ہے آرمی یہ چاہتی ہے کہ اگلے دو سے تین سالوں میں اس کے پاس یہ پانچ ہزار ڈرون ہو دراصل دوستو یہ پانچ ہزار کا نمبر ہو جائے گا جب تو ہماری سینہ کا منوبل بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ہم کسی بھی وار میں ایک امپیکٹ فل اس کا پردرسن دیکھ سکتے ہیں دوستو اب آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ ہمارے جو پڑوسی دیش ہیں ان کے پاس بھی ہیں چاہے وہ پاکستان ہو یا چائنا ہو دونوں کے پاس ہی ہیں ایسے ٹون اور انڈیا بہت پیچھے تھا اس چیز میں اب کہیں نہ کہیں انڈیا بھی اس ریس میں آ گیا ہے کیونکہ اب اس کو پاس بہت جلد اس کی ایک بہت لمبے نمبر میں کھے پا جائے گی تو دوستو یہ بھارت کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے ہی ہے اس میں آپ کو یہ بھی سمجھنی پڑے گی کہ یہ جو ڈرون ہے آخر انہوں نے اپنے کو پروپ کپ کیا ہے تو دوستو اگر بتا دیں تو ابھی آپ کو قریب دو سال پہلے ارمینیا اور ازربائی جان کا دونوں کا یدھ ہوا تھا اسٹارٹنگ میں ارمینیا نے بہت زیادہ بڑھت بنا لی تھی ازربائی جان کے اوپر اور یہ سمجھ لیے کہ جیتنے ہی والیا تھا ارمینیا وہ اتنا ایڈوانس لیول پہ یدھ لڑا تھا لیکن ازربائی جان وہ یہی ڈرون پروائیڈ کر دیا ترکی نے ترکی نے جب ڈرون پروائیڈ کرا اور اس ڈرون کا یوج کرنا اسٹارٹ کیا ازربائی جان نے تو دوستو حالت یہ ہو گئی ارمینیا کی کہ ارمینیا وہ یدھ ہار گیا ارمینیا کو اپنی بہت سے جمین دینی پڑ گئی ازربائی جان کو وہ تو ایک یدھ تھا ہی اس کے علاوہ دوستو ہم نے یوکرین اور رسیہ یدھ میں بھی ڈرون کا یوج دیکھا ہے اسٹارٹنگ میں جب یوکرین ڈرون کا یوج کر رہا تھا اور رسیہ کے پاس ڈرون تھے نہیں تو رسیہ کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو رہا تھا پھر رسیہ کو ڈرون کی سپلائی کری ایران نے تو وہ جو ساہید ڈرون تھا وہ ایران نے جب سپلائی کرا اور پھر اس کا یوج کرنا اسٹارٹ کیا رسیہ نے تب اس کے ریزلٹ آنے سٹارٹ ہو گئے اور پھر رسیہ نے بڑھت بنانے سٹارٹ کر دی یوکرین کے اوپر تو ڈرون نے اپنے آپ کو پہلے بھی پروپ کیا ہے دوستو اور آگے بھی یہ پروپ کرے گا کیونکہ بینہ ڈرون کے کوئی بھی آرمی ہو وہ ادھوری ہے کیونکہ اگر آپ کسی بھی یود میں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ساری چیزیں ہونی چاہیے جس سے آپ کو بڑھت مل سکے اور جو آپ کے دشمن کے پاس ہو آپ کے پاس تو اس سے اچھی ہی چیز ہونی چاہیے اس سے کمجور چیز نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ چیز جو اس کے پاس ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس ہی نہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھارت کے لیے بہت جروری تھی بھارتی سینہ کے پاس کوئی ڈرون ہو تاکہ ہم اپنے جو سینہ پر گرب کرتے ہیں تو ہم اس پر بھی گرب کریں اور ان کے پاس آدھونیک اتیار بھی ہے اب دوستو یہ سمجھ لیے کہ یہ ڈرون اڑے گا اور اپنے ٹارگٹ کو جا کر جب ہٹ کرے گا سوچ لیے کہ ہمارا کوئی ایسا نقصان نہیں ہو رہا ہوگا سفر ڈرون کا نقصان ہو رہا ہوگا اور سامنے والے کا کیا ہوگا ہم اچھا کا سا نقصان کر دیں گے اور اس سے ہمارا کوئی جانمال کا نقصان بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی پائلٹ اس میں جا رہا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا تو یہ دوستو بھارت کے لیے بہت اچھی خبار ہے اس سے بھارت کی اکارمی کا ایک اسٹیچر بھی اوپر جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب اس سے کچھ اپ ڈیٹڈ نہیں ہو جائے گی تو میں آپ کے لیے اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آ جاؤں گا دھنیواد